مین آف دی میچ کے لیے سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا عبیر آمیر 58-19 بالز پر ایک وکٹ بلی ہے مین آف دی میچ عجو مردین صاحب کے ہاتھ سے ان کے ساتھ میں کہوں گا سیکنڈ مین آف دی میچ ہے آسف رمزان عزیز آباد کنگز 20 2 آورٹس میں 8 رنس 3 وکٹس ان کی آسف ان کے بعد محمد فاروق P.I.P. پنچر 3 آورٹس 18 رن 3 وکٹس اٹھلان رشید عزیز آباد کنگ سے 50 رن 21 بال پر ایک وکٹ عزیز آباد کنگز لومان اسمان لومان اسمان من آف دی میچ کے لیے لومان اسمان 2 آورٹس میں آرے پہلے بتاتے نا میں وائر کھول کے لے کر آتا میں وائر کھول ہوں ہوتی تھی میں پیزن ڈیشن ختم ہو جائے گی یار آگے سے جو ہے نا نیچے بہت ہو جائے گا کیمرا لومان لومان من آف دی میچ عزیز آباد فائنل کے انیس بال پر 58 کرنے میں کامیہ بہت یوم دا پر فارمانس بھرپور کلاپنگ آنی چاہیے آپ کی جانب سے پیزن ڈیشن ختم ہو جائے گا پی آئی پی پینتھرز کے فیر پلیئر انہوں نے بہت فیر پلیئے کیا انہوں نے ان کے آنر اور میں ریزوان ساتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فیر پلیئر کا ایورڈ دیں پی آئی پی پینتھر کے آنر بھرپور کلاپنگ بہت اچھا ٹیم سپرک کا انہوں نے مظاہرہ کیا ویل ڈن چوہان شاہد دین محمد چوہان صاحب کے سبزاد ہیں بھرپور 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 تین اور اب کیٹیگری ہے ہمارے پاس اور کیٹیگری ہے اب ہمارے پاس ہے فرنچائز آنرز کی ان کے لیے ہم ریکوشٹ کریں گے حمید بھائی سے کہ وہ ایوارڈ دیں گے حمید بھائی حمید بھائی لیکن جو دال ہے جی اچھا میں رکش کروں گا مارخور کے عونر رفیق بشیر صاحب سے کہ وہ حمید بھائی سے اپنا ایوارڈ ریسیو کریں رفیق بشیر صاحب نہیں لائے ان کی جگہ آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں بلڈا آئے ہیں آئے ہیں لے 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 آگے 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 بہترین بہت یہ یہ تمام عونرز وہ ہیں جنہوں نے یہ تمام عونرز وہ ہیں جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے ہمارا ہاتھ آما تھا ان کے لیے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے ہمارا 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 ہے کہ جاویر منہ بھائی سے کہ پلیز وہ آئیں اور پی آئی اے پی آئی بی پینتھر شاہی چوہان بہت شکریہ جاویر منہ بھائی اب میں ریکوشٹ کروں گا غلام نبی چندیجہ بھائی سے ان سے ریکوشٹ کروں گا اور اب میں یقربہ لائن سے منصور بابو گانیبا ہے یہ بہت ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور بہت ہی ساتھ ساتھ رہے ہمارے بہت شکریہ غلام نبی چندیجہ صاحب میں ریکوشٹ کروں گا اکبال شام صاحب سے کہ پلیز وہ ڈائس پہ آئیں اکبال شام صاحب اکبال شام صاحب یہ اکبال شام صاحب آ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں ریکوشٹ کروں گا عزیزہ باد کنز کے ملک نوید علی عزیزہ باد کنز کے ملک نوید علی کہ وہ اکبال شام صاحب سے اپنی شیل وصول کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہ جنب شیر جو دیں گے عمردین بھائی دیں گے لیکن ریسیب کریں گے حمید بھائی ان کے بحاف پر حاکر اب ہم عمردین بھائی کو شیل دینے کے لیے سردار صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے ہاتھ سے عمردین صاحب کو دیں شیل عمردین صاحب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں بہت شکریہ ہم نے بھائی ہمیں افاری کر دے ہمیں تو جائے جی عمرد بھائی بس یہ میں بیڑھ جاؤں بھائی کو بس نکل لوں حنیب بھائی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ملک رزوان الحق انہیں شیل پیش کریں سکھر سے ہمارے آئے ہیں بہت شکریہ ملک رزوان صاحب آپ کا ٹائم نکالنے کا ہم سب کے لیے بہت شکریہ امام دی چوکین صاحب چونکہ آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ نہیں ہیں تو ہم سردار یاسین ملک صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کی بہاپ پر شیل ریسیب کریں جعوید میادہ صاحب پاکستان کے کرکیٹ ہیرو کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہ آسکے سٹن ان کو پڑ گئی تھی مصروفیت تو ہم ریکویسٹ کریں گے انیب بھائی سے کہ وہ ایوارڈ دیں اور امید بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ریسیب کریں ان کی بہاپ پر اور اب ہم سردار ملک یاسین صاحب کو یادگاری شیل بیش کریں گے جو کہ ینگ ملک کی جانے سے دی جائے گی ان کے صدر کمیٹی ویلفر ینگ ملک کمیٹی ویلفر ملک ایمیٹی ویلفر ملک ایمیٹی ویلفر مہمان خصوصی سردار یاسین ملک بہت شکریہ ان کا ہمیں جوائن کرنے کا تینکیوVریمچ فائنل کے من آف دی میچ نومان آپ کنگز کے انکور سردار یاسین ملک صاحب کچھ انام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکٹ کے بہت سارے میچز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے لیکن ساتھ چکے اتنے کم وقت میں میرا خیال ہے کم سے کم محنت اپنے زندگی میں نہیں دیکھے اس کوشی میں میں نے سوچ رہا ہے کہ ان کو کیا ایک روپے انام دوں کیا ایک ہزار یا پچیس ہزار یا پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے یہ ہے آپ کے نظر انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو اور مزید رکھی دے اور کیپیٹ اپ ایک لاکھ روپے کا سردار صاحب نے اعلان کیا برپور کھائپیگ آنی چاہیے ان کی ہمیشہ کی طرح سردار یاسین صاحب سپورٹ میں ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں ایک اور ایوارڈ رفیق بشیر جو کہ ملک سوسائٹی مارخور کے فرنچائزر ہیں پلیئر آف دی ٹورنمنٹ اس کے لئے دس ہزار روپے نگت پی آئی پی پینتر کی ملک مہودہ بیر کو رفیق بشیر صاحب کی طرف سے دس ہزار روپے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو اتنے ساروں نے سپورٹ کیا جب ہی اچھا کھیلا اور کراوٹ کا سب سے زیادہ شکر عزا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہمیں اب توری سے ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں اول ملائی منشت وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی ہو آج یہاں پہ دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو اور برادری کے نوجوانوں کو انتائی خوشی محسوس ہوئی ہے اور پھر ہمارے جو ہے ہمارے جو ہے سردار یاسن ملک صاحب جو میرے بدروگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ہماری سرپرستی کے لیے بھائیو تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے شعور بنانے کے لیے کہ جمعہ لکھ کمیونٹی ویلسر ٹرسٹ نے پہلی دفعہ یہ بوز ڈالا کہ ہم جو ہے ایسا ٹوریمنٹ کرا رہے ہیں سید بند سرکرمیوں کا تو میں پہلا وادید آدمی تھا کہ میں نے اسی وحد بغیر کسی فرنچائز اور بغیر کسی آنرشپ کے دس ہزار روپے کا اعلام کیا تھا وہ تو اس کے چار دن بعد اور پانچ دن بعد سعید خلجی صاحب اور انیم حمدی صاحب نے میٹنگ کیا اور انہوں نے ایک نیا فارمیٹ بنایا اور اس کے تحت پر فرنچائز آنرشپ اور یہ اور پھر یہ کیا نام کے بچوں کی یونی فارم وغیرہ کے معاملات آگیتے ہوئے ہماری جانب سے ملک سوسائیٹی کے رفیق پشیر زہید ملک اور شفیق ملک کی طرف سے یہاں پہ ابھی تک ہم کو ہم نے پچیس ہزار روپے دے چکے ہیں دس ہزار روپے ابھی تھوڑی دیر بعد ان کو پھٹے دی جائیں گے اور یہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو دس ہزار روپے ابھی ہی میں نے نغت ان کو جو ہے ان کے حوالے کر دوں گا میری جیمیں موجود ہیں جب میں اس سے اکیلے میں ملیں گے تو ہم پر پھٹکل کر لیں گے آپاس میں کوئی تو میں ان کو دے دوں گا لیکن میں یہاں پہ سردار یاسن ملی صاحب عمر دین ملی صاحب اور اپنے بزرگ بڑے بھائی حنی محمدی صاحب ایک منٹ ایک منٹ جمال صاحب رضوان اللہ صاحب سکر سے ہیں چھٹن صاحب اور میں نے بہت سارے ساتھی آ رہے ہیں میں سب کا شکر گزاروں حاوید بھائی کا کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے پرگراموں میں ہڑا ہوڑی ہوتی ہے بس منجمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی یہاں بھی ہے لیکن یہ پہلا اسٹیپ ہے جو وارسٹیپ پہ آپ دیکھیں گے تو ملہ کمیلیٹی سینٹر کا جو یہ ٹوریمنٹ ہے تو یہ پہلا ایڈیشن ہے اس پہلا ایڈیشن میں میں جو ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں آگنیزر کو یوٹ سین کو یوٹ ابراہیم خلجی صاحب کو فاروق فاروق سلیم صاحب کو اور بہت سارے سے لڑکے جو میرے پرانے جانے والے بھی ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی جمال صاحب کو بھی خوش آمدید دیتا ہوں سردار صاحب تو جمال صاحب بار بار آپ کہے جانے ہیں سردار صاحب کو تو ہم ساری زندگی سے خطاب سنتے آ رہے ہیں آج سردار صاحب ہمارا خطاب سننے ہیں یہ ہم کارکون ہیں ان کے اور ڈیڈے ڈھنڈا ان کے خطاب سننے ہیں بیٹھ کے اگر یہ پانچ پٹ ہماری بات سننیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا بار بار مجھے نہیں تکلیف دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس طرح سے سردار صاحب نے ایک لاکھ کا اعلان کیا ہے میں نے تک میں آتے میں ایک سوچ آ رہی تھی جب مجھے غفار سے بات ہوئی جو غفار غفار جو ہے وہ سردار یاسین جنئر ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ سردار صاحب نکل گئے اس نگا نکل گئے پھر میں نے پوچھا سردار صاحب پہنچ گئے اس نگا پہنچ گئے پھر میں نے فون کیا سردار صاحب کیا کر رہے ہیں کہیں کہ میں دیکھ رہے ہیں چھٹا اور چل رہے ہیں میں فورا نکلا لیکن میرے ذہن میں کہایا میں سردار صاحب کی جانب سے اعلان کرنا چاہتا ہوں سردار صاحب سے پوچھے بغیر اور میرا یقین ہے اس بات پہ کہ سردار صاحب انکار نہیں کریں گے اس لیے کہ جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ برادری کے مفاد میں ہیں برادری کی سیاست کے خلاف ہے یہ اپس میں جو ٹکڑے پکڑے سکڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہے میں برادری کو سید پندنہ سرکوری بھی کوئی طرف لینا چاہتا ہوں میں یہ پتھان کے اٹلو میں اور ادھر بیٹھ کے جو سیاست کر رہے ہیں ان سے چھڑوا جاتا ہوں جیسے ان ملک صاحب سے میری گزارش ہے کہ آج اور اسی بات اعلان کر دے اور کرنے کے لیے ٹیم ہمارے پاس بہت موجود ہے ہنی محمدی صاحب عزیز خلجی صاحب سعید خلجی صاحب عبراہیم خلجی صاحب فارود صلیم صاحب اور بہت سارے یہ ٹیلیویجن بھی بنا لیتے ہیں سردار صاحب یہ سارے لڑکے ایپ بھی بنا لیتے ہیں لائف ٹیوی بھی اس وقت چل رہا ہوگا فیس بک پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا کچھ انہیں کیا ہوا ہے ایک پاکستان کی سردار یاسین ملک کرکے ٹوریمنٹ کا اعلان کیا جائے اور اس میں کراچی سے لے کے پشاور بکھر سالکور گجراوالا گجرات ملتان فیصلہ بہت بکھر جہا جہا کی ٹیمیں ہیں ان کو کراچی میں بلائے جائے ایک انشاءاللہ بڑا میچ کیا جائے بڑا ٹوریمنٹ کے بلائے اور ہم کوشش کریں گے کہ وزیرانہ یا گورنر کو اس میں لائے جائے تاکہ اس کی اسی طرح سے ورث پڑے اور آخری اس پروگرام کا حصہ جو وہ ملک یوت کانفرنس پاکستان ہو تاکہ سردار صاحب جو ہے اس سے اپنا عہم اور قومی خطاب کرے کہ انہوں نے جو زندگی یہاں تک گزاری ہے اور یہ نسل جو بیٹھی ہے کہ کس طرح ایک اور سردار صاحب بنے ہمیں ایک سردار نہیں چاہیے ہمیں ایک ہزار سردار چاہیے ایک ہزار سردار یاسین ملک چاہیے تو سردار یاسین ملک بنانے کا سہرہ confiance جائے گا تربیت یہی کریں گے باتیں یہی بتائیں گے آپ کو ٹکس یہی بتائیں گے آپ کو تو میرے خواہش یہ ہے کہ سردار صاحب اپنی طرف سے میری درخواست پر حالانکہ میری درخواست پر جب یہ میرے دفتار آتے ہیں تو ساری قبول کر لیتے ہیں آج میں دیکھتا ہوں کہ اتنے سارے نوجوانوں ہیں میری عزت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے نا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سردار صاحب اعلان کریں اس کی دنوں تاریخ بعد میں دیکھ کر لیں کہ پورے اگرہ پاکستان کی سطح پہ اس کا نام ہونا چاہیے سردار یاسن ملکر کیٹکٹ دورومنٹ اور اس میں کراچی کی ٹیم ہو سکھر کی ہو اہدراباد کی ہو نوابچہ کی سردار صاحب کے چانے والے ہیں اور اس میں پھر ہم انشاءاللہ اس پرگرام کو اسی صاحب سے اس کو ڈیکوریٹ بھی کرائیں گے اسٹیڈیم بھی کرائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پرگرام نہ کریں ہم محمد علی شاہ اسٹیڈیم میں پرگرام کریں پھر تو یہ میری سردار صاحب سے گزارش تھی جمال بھائی نرام نہیں ہوئے گا کچھ دل کی باتیں تھی جو میلے کر رہی تھی اور وہ برادری کے مفاد میں رفیق بشیر کے مفاد میں نہیں ہے میں برادری کا ہی چانے والا ہوں اور سردار صاحب میری عزت کرتا ہے برادری کے وجہ سے اور میں ان کے پہنچ ہوتا ہوں آپ سب کے سامنے ہیں یہ میرے سردار ہیں بڑے ہیں بہت بہت شکریہ یہ میرا خیال ہے جنہوں نے یہ ٹورنمنٹ کا انٹرکاند کیا ہے اور دیانے دیری بات ہے کہ میں نے برادری کا کرکٹ میچ پہلے دفعہ دیکھا ہے مجھے کوئی یقین نہیں آرہا تھا کہ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا میں کوئی اصلی میچ ہی دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت ہی سائنٹیپیکلی میچ مطلبیت ہوا ہے اور خاص طور سے یہ سات چکے لگانے والا تو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا اور اسی لئے وہ تو ایک لاکھ روپے لے اُڑے ہمیں امید ہے آئندہ سات چکے لگائیں اگر سودہ چکے لگائیں گے تو انشاءاللہ ان کو کئی لگائیں گے اگر سودہ چکے نہ لگائیں تو کم سکب یہ ہے کہ بہت اچھا سکور میرا خیال ہے کہ کریں گے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ملک برادری آپ کے کرکٹ میں وہ کھیلوں میں یہ پارٹسپیٹ کر رہی ہے میں آج ابھی آرہ تک میرے ساتھ ایک بہت بڑے عالم بھی بیٹھے تھے کہنے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کھیل میں دلچس پہ رکھتے تھے آپ نے سونوں کا ایک دفعہ اپنے بیگم کو کہنے لگے آئیشہ کو آئیشہ ہے نا پھر کہنے کہ اچھا چلو ہم دونے دون لگائیں تو دون لگانے میں آئیشہ کو جتوا دیا لیکن چونکہ آخروں تک پیگمبر تھے یہ بھی بات نہیں کہ عورت سے آر گئے تو دوسری دفعہ پھر لگوایا تو اس وقت پھر آئیشہ کو آرنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیگمبر سے بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کھیل جاری رکھنا چاہیے یہ بھی ایک طرح کی سنت ادا کرنا ہے مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے کہ ہمارے ملک برادری میں اتنے اچھے کھلاڑی موجود ہیں مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ درخواہ لکھیں آپ پاکستان میں جہاں بھی آپ ٹرنومنٹ کریں ملک برادری کا میں انشاءاللہ کہ جہاں بھی ہوں گا پاکستان میں تو مہار میں انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا اچھا بھئی اس فنکشن کے لیے خاتور سے چونکہ یہ پہلا فنکشن ہے اور اب یہ ان کا کہنا ماننا ضروری ہونا جانکہ کوئی لکھتیں گے تو مجھے بڑا مہنگا پڑ جائے گا تو ان کے لیے پہلا فنکشن تو تین لاکھ روپے میری طرف